بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ڈیر سٹورنز امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سبق پرنانی اور اس کا مصنف ہے اشرف سبوہی سفاہ نمبر دس پر ہم یہ پڑھ رہی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کی کتاب میں دوسری ہی سفاہو لیکن اس سبق کا نام جو پرنانی ہے اس کو پڑھیں گے آپ پرنانی پرنانی اپنی ہی کٹم کی نہیں بلکہ ساری محلے کی پرنانی تھی کٹم ہم کہتے ہیں خاندان کو اور ہم اس کو کمبہ بھی کہتے ہیں بچے تو بچے ہر جانے والا بڑا ہویا جوان ان کو پرنانی کہتا تھا زندگی کے باغ میں ان کی ہستی ایک ایسے درخ کے مانتے ہستی یعنی کہ اس کے شخصیت ایک ایسے درخ کے مانتے یعنی کہ ایک ایسے درخ کے طرح تھے جو خزان کے متواتر جنگوں سے لنمن رہ گیا ہو لنمن رہ گیا ہو لنمن ہم کہتے ہیں ایسے درخ کو جس کو جو پتوں سے بلکل خالی ہو پل پول آنے بند ہو گئی ہو اور جو صرف اس تی انتظار میں کڑا ہو کہ پناہ کے آنڈی اسے گرا دے اور جو کبھی زینتی چمنتا کوڑا سمجھ کر پینک دیا جائے کوڑا ہم کہتے ہیں پالتو چیز کو یعنی کہ گن یا خاک اس کو اپنی غذا بنا لے پرنانی کی عمر کائی ایک سب پچیسوہ مرحالہ تھا دھیلے کی لالقلے میں جوانی گزرتی بہادر شاہ تاجدار انہی کی گودیوں میں پلے بڑے جوان ہوئے تخبر بیٹے اور انہی کی آنکوں کے سامنے رنگون رنگون بیجے گئے ان کا اپنا کمبہ یعنی کہ اپنا خاندان بھی کچھ کم نہ تھا سات بیٹی اور پانچ بیٹیا اور پھر پوتیا نوازی نوازیا خدا کی دے ہوئے جیتے جگتے ایک دولت تھی جیتے جگتے مطلب چلتے پھرتے جس پر بیٹے ہوئے پرنانی راج کیا کرتے تھے لیکن یہ سارے بہادر کچھ تو غدر میں لٹ گئے اور کچھ موت میں تاراج کر دے چاہی زمانی کا اتنا بڑا ڈنڈار مکان اور ایک بڑیا کا دم صرف ایک نوازی آمنہ تھی وہ کبھی کبھی دن بر کو آ جاتے تو بیچاری کا دل بھر جاتا آمنہ اپنی ذات سے تو خاصی محبت کرنے والے لڑکے تھی مگر اس کا خواہن بڑا دماغ چوٹا مر تھا اس کا خواہن یعنی کی اس کا شوہر اور بچے ایسے بورے اٹھے تھے کہ خدا کی پناہ تاہم پرنانی کا ان کے سوا تا بے کون اتفاقا انہی دینوں میں آمنہ کی میاں احمد مرزا کے باپ کا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا مطلب مر گیا احمد مرزا کا کوئی ٹکانہ رہا نہیں خود کماؤنا تھی باپ کی صدقے میں دندناتی دندناتی مطلب عیش کرتی تھی قصہ مختصر آمنہ کرائی کے مکان سے اٹھنانی کی فاس گئی اور مرزا صاحب باپ کی دسترخان سے اٹھ کر ننیا ساس کی دسترخان پر آبیٹی کچھ دن کچھ دن تو بڑے بھی کہ خوف خاطری ہوئی ان کو نہلائے جاتا نہلائے جاتا مطلب ان کو غسل دیا جاتا دہلائے جاتا تھا دہلائے جاتا مطلب ان کو کپڑوں سے پاک اور خشک کیا جاتا تھا میاں احمد مرزا بھی باہر آتے جاتے سلام کرتے تھے بچے زیادہ بھی غل مچاتے تو بیسو پزہتے سنتے غل مچاتے مطلب شور و شرابہ کرتے تھے جانتا تھا کہ پکاپان ہے آج نمر کلمرے پکاپان ہے آج نمر کلمرے ان پر قبضہ ہو جائے مگر بلیان کے پرانے ہڈیا تھے پانچ سیرگہی کایا تھا وہ ایسے جلدی کیوں مر تھی اس کی تو اس بڑاپے میں مٹی خراب ہونی تھی غرص کے جب بڑے بیم نے مرنے کا نام لیا کا نام نہ لیا اور ان کے ہر چیز پر آمنہ اور اس کے شور کا تسلط ہو گیا تسلط ہو گیا مطلب زور ہو گیا تو بال پڑے مٹکی کے طرح غریب کو باور شیخانے کے پاس ایک کوٹلے میں ڈال دیا چند روز چند روز تک تو بڑیا اپنی حالت پر روتی رہے پھر اسے سبر آ گیا دو چار پرانی چیزی جو اس نے اپنی کوٹلے میں رکھ لیتے اور جن کی اب وہ مالک تھی ان سے دل بہلانے لگے گنٹو ایک ایک چیز کو دیکھتے اور آپ ہی آپ بات کرتے یہ نہ سنے چاندی کی برطن تھی نہ قیمتی زورات نہ کوئی کم خواب و ذرپت کا لباس تھا نہ دولت کی مخفی غزانے لیکن بڑیا نے بڑیا کی لیکن یہ سب انملی بے جوڑی چیزی اس کی زندگی کی اپسانی کی دلچسپ ٹکڑی تھی کہی اس کو اپنا بچپن کیلتا نظر آتا تھا تو کہی جوانی کسی شیئر پہ کسی شیئر میں اچھا کہی اس کو اپنا بچپن کیلتا نظر آتا تھا تو کہی جوانی کسی شیئر میں وہ اپنی مرہوم وہ اپنی مرہوم مسررت و قوم مسکراتے ہوئے دیکھتے تھے مسکراتے ہوئے دیکھتے تھے مطلب خوش ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو کسی میں اپنی اولاد کو مٹی ہوئی تصویری اسے دکھائے دیتے تھے گوئی سوا سو برس کے ایک تاریخ تھے جس کا وہ بڑے انہیما کے ساتھ مطالعہ کرتے رہتے تھے انہیما کے ساتھ مطلب اتقراک کے ساتھ ان پرانی یادگار چیزوں میں سب سے دلچسپ ان پرانی یادگار چیزوں میں سب سے زیادہ دلچسپ اور اس کے سوانے حیات کا سب سے اہم باب ایک مرقع یا ہزار جامعی کی دلائی تھی جیسے سینکڑوں رنگ برنگ ٹکڑوں کو جھوڑ کر بنایا گیا تھا کپڑے کی کوئی قسم ایسے نہ ہو گے جس کی کوئی نہ کوئی کترن اس میں نہ ہو کترن مطلب کپڑوں کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سبھی قسم کی نمونی اس میں موجود تھے کویا کپڑوں کی اثاری قدیمہ کی نمائش تھی اثاری قدیمہ یعنی کی پرانی زمانی کی نمائش تھی وزا قطع کی لحاظ سے اقلیدس کی ساری شکلی مختلف ویمانے میں موجود تھے اقلیدس مطلب جمیورٹی کا چیزیں جو ہوتے ہیں جس میں مستطیل ہوتے ہیں جس میں قسمہ قسم کی چیزیں ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اقلیدس جو جمیورٹی کا سامان ہوتے ہیں اس کے طرح اچھا بیچ میں ایک چوکور پیاز رنگ کارشمی کارشمی ٹکڑا سلیغی سے ٹانکا گیا تھا جب کبھی جب کبھی یہ سی گئی ہو گئے تو دیکھنے والے اسے گدڑی نہیں گدڑی نہیں بلکہ بناوٹ کا کارشمی سمجھتے ہو گئے لیکن اب بڑے بی کے ساتھ اس کا رنگ روپ بھی رخصت ہو چکا تھا جوڑوں پر سلیغی سے ٹانکوں نیدان نکوست دیئے تھے جب کبھی یہ سی گئی ہو گئے تو دیکھنے والے اسے گدڑی نہیں بلکہ بناوٹ کا کارشمی سمجھتے ہو گئے لیکن اب بڑے بی کے ساتھ اس کا رنگ روپ بھی رخصت ہو چکا تھا جوڑوں پر سے ٹانکوں نے دان نکوز دیئے تھے کہیں تانہ ہی تانہ رہ گیا تھا بانہ غائب تھا جگہ جگہ سے کھڑوں نے بھی اپنی خوراک حاصل کر لیتے اس دلائی کو بڑے بھی کے سب سے زیادہ چہتے بیٹے آمنہ کے مالیہ رقیہ نے اپنی جوانی کا رنڈا پہ بھیلانی کے لئے سیا تھا پرنانی کی مشوری بھی اس کے جوڑ ملانے اور ٹپڑوں کے ترتیب میں خاص اہمیت رکھتی تھی اس کا ہر پیونت ماں بیٹوں کے زندگی کا راس شادی و غم کے تصویر گنگے کا خواب اور آنکھوں سے گزرا ہوا ایک افسانہ تھا اس لئے دوسرین نمیٹنے والے داؤں کے طرح بڑیان اس کو بھی سینے لگائی رکھتی تھی ایک دن کسی تقریب کی سلسلے میں سپیدی ہو رہے تھے دنیا کی لکانی کیلئے آمنہ نے چاہا کہ بڑے بھی کے کھوٹلے بھی ساف کر دے جائے چنانچہ اس نے سارا گڑگودر باہر نکال پینکا تو بیچاری بہت سٹپٹائی روئی چیغے مینطی کے مگر آمنہ کے موزورے اور سخ گرے کے سامنے ایک نجلے اب ادھر سپیدی ہو رہے تھے اور ادھر غریب بے آس بڑیا کونی کونی میں اپنے چیزوں کو ڈونتے پیرتے تھے سپیدی ہو گئی تو پھرنانی اپنے کٹم پر جا بیٹھے اور اپنے وقت کا زیادہ حصہ خاموش آنسوں بہانی اور لمبے لمبے سانس لینے میں گزارنے لگے اچھا دقیانی اسی خیال کے لوگوں کا قائدہ ہے دقیانی اسی خیال مطلب بڑے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ گر کے پرانے چیزیں خواہو کتنی بیکار اور پذول کیوں نہ ہو زائے نہیں کرتے اور داشتہ آئید بیکار کہہ کر کسی مکان یا کسی کونی کندر میں ریک دیتے ہیں اسی طرح آمنہ نے بھی گر کی دوسری غیر ضروری چیزوں کے ساتھ بڑے بی کا گودل بھی سمیٹ کر کارٹ کبالک کے کوٹلے میں ڈال دیا اور بات آئی گئی ہوئی ایسی ایسی کئی تقریبی آمنہ کے ہاں ہوئی اور بڑے دھوم سے ہوئی بڑے دھوم سے ہوئی مطلب بڑے شور سے ہوئی مال مفد دل بے رحم خوف دل کھول کر روپیہ خرج کیا احمد مرزا کے اپنے کمائی ہوئے ہوتے دل اچھا احمد مرزا کے اپنے کمائی ہوئے تو دل بھی دکھتا پھر نانی بیچاری کا احساسہ تھا چند ہی روز میں بڑیا کے جائدات کا لگ گیا پہلے رہن کے پھر پھروخ ہوئے صرف یہ رہنے کا مکان اور اس سے ملحق بازار کے روح کے گیارہ دکانیں رہ گئی اس سے ملحق مطلب اس سے شامل چھوٹے لڑکے کو گوڑے چلانے کیلئے جو دو ہزار روپے قرض لیتے اس کا تقاضی شروع ہوا بڑے لڑکے کا کاریخیر ضروری تھا کاریخیر مطلب خیر کا کام لڑکے والوں کا اصرار اور اپنی دل کے خوشی کا موقع کیوں کر ہاتھ سے دیا جاتا پکر ہوئے کہ اس مکان کو بھی ایک دو تین کر دینا چاہیے اتنے بڑے دنڈار مکان کی کیا ضرورت ہے لالا جکومل نے پچاس ہزار لگائے ہیں چالیس ہزار کی اچھی موقع کے جائدات خرید لے خرید لے گے تو ڈائی سو کا کرایا ہو جائیں گا واقعی دس ہزار میں قرص ادا کرنے کے بعد لڑکے ویدا ہو جائیں گے خود قرول باغ میں سستا مکان لے کر جا رہی تھی اللہ اللہ خیر صلاح اللہ اللہ خیر صلاح لیکن دشواری یہ تھی کہ اس کا قبالہ ان کے پاس نہ تھا اور بغیر قبالہ دیکھیں خریدے کون دشواری مطلب مشکل اور قبالہ ہم کہتے ہیں کسی جائدات کے ثبوت کو اچھا جب پانی گلے گلے آ گیا اور قرص خواہوں نے ناک میں دم کر دیا تو پرنانی کے طرف متوجہ ہوئے کورلی کا کونہ کونہ چاند مارا بڑیان کا گلگوڑل دیکھ ڈالا آخر کہنا ہی پڑھا کہ نانی اما تمہاری دامات کے عبروں پر بن گئی ہے بن گئی ہے مکان کی بات چیت ہو رہی ہے قبالہ دے تو گیتو جانت بچ جائیں گے اور نائی زہر کانی کو تیار اچھا اور نائی زہر کانی کو تیار بیٹی ہے مگر بڑیا ٹس سے مس نہ ہوئی غرص باولی ہوتی ہے اب بڑی بی کے خاطر ہونے لگے دونوں وقت آمنہ خود کانے لے کر آتے اور جب تک بڑی بی کاتے ہو پاس بیٹے ہوئے خوش آمد کیا کرتی آمنہ کی میابی آتے جاتے مزاج پوچھتے اور دن میں ایک دو مرتبہ منت خوش آمد سے قبالی کے بابت ورن تریاب کرتے خوش آمد کسی کی جوٹے صفت کرنا اچھا پر نانے ٹنڈی سانس بڑھتے اور کبھی کچھ کہہ دیتے کبھی کچھ اسی طرح کئی ہفتے گزر گئی موسیقی